ہلو فرنس ویلکم بیک تو فرنس آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جے کے بوس کلاس 11 ریزلٹ کے ریکارڈنگ بہتی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ رہنے والا ہے جے کے بوس سمر جو ان کے جو بھی کلاس 11 کے کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کے لیے بہتی چھاندار اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں رہنے والا ہے کیا اسیئر بھی سب ہی کنڈیڈیٹ جو پاس ہیں وہ ہوں گے جے کے بوس کلاس 11 کے جیسے پریویس جو کنڈیڈیٹ تھے جو پاس ہوئے تھے ویڈاوٹ ایکزیم سب کنڈیڈیٹ کو کلاس 12 میں جو پرموٹ تھا وہ کر دیا گیا تھا کیا اسیئر بھی کنڈیڈیٹ پاس ہوں گے دیکھیں اسیئر جو آپ کا پروسس ہے وہ آپ کا ایکزیمنیشن کے مادیم سے جو پہچانا جائے گا کی کون کنڈیڈیٹ پاس ہے اور کون کنڈیڈیٹ فیل لیکن اسیئ آپ کو کافی زیادہ ریلیکسیشن جو ملے گی ایکزیمنیشن میں پاس ہونے کے لیے الگ الگ سبجیکٹ جیسے آپ کا جو پریکٹیکل والے سبجیکٹ تھے ان میں آپ کو 15 مارک پاس ہونے کے لیے چاہیے نان پریکٹیکل والے میں 19-20 پاس ہونے کے لیے چاہیے اتنا سکور آپ کو لینا پڑے گا اور جو آپ کی چیکنگ ہو رہی ہے کافی زیادہ اس میں سٹرکٹنیس نہیں برتی جاری لینینسی برتی جاری ہے تو کافی سارے کینڈیڈیٹ کا جو ریزلٹ اچھے آن جیسے کلاس 12 کا رہا اسیئر 80% کلاس 10 کا 82% ریزلٹ رہا اسی طرح کلاس 11 کا بھی ریزلٹ اسیئر جو اچھا آنے والا ہے میکسیمم کینڈیڈیٹ اسیئر جو پاس ہوں گے جنہوں نے بھی اپنے اٹیمٹیشن 14 مارکس کی پریکٹیکل سبجیکٹ والیو 20-21 مارکس کی نان پریکٹیکل سبجیکٹ کی انہوں نے اپنے جو پیپر کیے ہوئے ہیں انہیں جکین ہے کہ ان کے 21 اور 14 مارکس آ جائیں گے تو وہ کینڈیڈیٹ سارے کے سارے کوالیفائی کر جائیں گے تو آپ کا جو ریزلٹ نیکسٹ تھرزڈے تک نیکسٹ جانے کی 27-28 تک آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ جے کے بوس کلاس 11 کا ڈکلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جے کے بوس کلاس 11 کے ریکارڈنگ کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا کمنٹ سیکشن میں جرور پوچھئے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی